اسلام علیکم دوستو کیا حال امید آپ سے خیرے سے ہوں گے میرے نمہ خالد اور اپنے پھر سے خوش آمدید ہے میرے اس چینل پرینسکلو ٹیک میں دوستو بیشے کی طرح میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتے مات کرنے والے فیس بک کے حوالے چاکر آپ ایک فیس بک یوزر ہیں تو آپ کی لگ چکی ہے آپ کی کیا ہم سب کی لگ چکی ہے کیونکہ کافی دنوں سے روڑا مچھا ہوا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا وٹس اپ کی حوالے سے کہ اپنی سیکیورٹی کو لے کے اس کے ہماری جو پرائیویٹ چیزیں ہیں ان کو لے کے جو ہے بڑا تمال مچھا ہوا تھا پوری دنیا میں اور لوگ جائے ٹیلی گرام کے طرف شپٹ ہو گئے تھے اپنی پرائیویسی کو سیکیور کرنے کے لیے تو ادھر لوگ جائے ٹیلی گرام کی طرف شپٹ ہو رہی تھے ادھر فیس بک ورن نے اپنا کام دکھایا ہوا تھا وہ پہلے سے کام پرچ چکے تھے وہاں پر یہاں تو چھوڑا ہمیں پتہ چل گیا ہے یہاں پر لوگوں نے اتیاج کیا اور جو انہوں نے اپنی اپ ڈیٹس وغیرہ تھی وہ جو ہے جو اپ ڈیٹس کا اپ ڈیٹس کا اپ ڈیٹس کا اپ ڈیٹ کرو اپ ڈیٹ کرو اپ ڈیٹ کرو اس کو اس کو کچھ پرسے کے لیے جو ہے ڈیلے کر دے گئے ہم اس کے پر سوچتے ہیں دوبارے سے اس کے پر کام کرتے ہیں پر چکرکا ہے کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کام ہو گیا سب نہ پا لیے فیس بک پر وہاں پہ تو پوچھا نہ بکتا کسی کو پتا ہی نہیں ہے وہاں پہ ممنونوں نے کام کی ہے وہاں پہ کیا ہے جو وہاں پہ پہ کس کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں سارا دن میں ہمارے موبائل میں آخر ہو کے آرائے ہیں ہمیں کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں نہیں پسند ہم کام پہ آ رہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں ہماری اس ٹائم لوگیشن کیا ہے ہم کہاں پہ ٹرانسیکشنز کر رہے ہیں اکاؤنٹس میں ٹرانسیکشن کر رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس انفرمیشن موجود ہے آپ کی سوچ سے بھی باہر میں بھی آپ کو لے کے چلوں گا سکرین کے اوپر دکھاؤں گا کل میں ویسی فری بیٹھ ہوگا تھا میری عادت ہے میں چیک کرتا ہوں روٹین وائس کے بھی جو ہے نا کہ کیا کسی اپلیکیشن کی کیا اپ ڈیٹس ہوں یا ڈیلی میں یا کوئی نیو فیچر آیا ہے کوئی پولیسی کسی کے بار سائی ہے تو فیس بک کو میں ایسی بھی ہینڈ چیک کر رہا تھا تو وہاں پہ پھر مجھے یہ ایک چیز نظر آئی اور جب میں نے اس کو چیک کیا تو میں بہت زیادہ حیران ہوا ہے مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے میں نے کہا کہ یہ چاہ گیا رہے ہیں بس غالی نہیں دے سکتا وائلیشن میں آ جائے گی یا تو میرا دماغ وہ ایسا سا ہو گیا میرا دل تو کیا دفعہ فیس بک کو جانا ہے میں انسٹال کرتا ہوں لیکن کیا کریں ہم بھی تو کھپتی لوگ ہیں آدھی ہو گئے ہم اس کے اس کے برغیر بھی اب رہا نہیں جاتا یا تو اس کے اپوسٹ ہمارے پاس کوئی اور سلوشن ہو تو وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو مجبور ہی ہے بسے کہ ہمارا کچھ بھی پرائیویٹ تو رہا نہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا یا ان کا جو ہے یہ فائدہ ہے کہ جو ہمارے ٹیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں سارا اس سے ہماری یہ اچھی بری چیزوں کے باروں میں معلومات حاصل کرتے ہیں معلومات حاصل کر کر کے ہمارے ٹیٹا حاصل کر کے دیتے ہیں ایڈوٹائزر کو ایڈوٹائزر جو ہے وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ بھی ہماری ایڈوٹائزر اپنی فیس بک پہ چلا ہو اور وہ پھر پہلے تو ہوتا تھا کہ ہمیں ایک چیز پسند نہیں ہے اس کے ایڈوٹائز آ رہی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ یہ ساری انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں ہمارے موبائل کے طرف ہمارے موبائل میں جو ہمیں ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اچھی بری جو بھی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے اس کو کن کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے جن جن چیزوں پھر ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ جو مشین ہے وہ آٹومیٹکلی اس طرح جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے لے آتی ہے اور اس سے اس ایڈوٹائزمنٹ کو ایڈوٹائزر کو فائدہ ہوتا ہے اس کے ذریعے جب ایڈوٹائزر کو فائدہ ہوتا ہے اس کی پروڈیکٹ وغیرہ یہ کچھ بھی سیر ہوتی ہے زیرہ ہمارے سامنے ایک چیز ہے ہمیں ایک چیز پسند ہے ہم نے بلفتہ کی بائیک خرید نہیں ہے بائیک پرچیز کرنی ہے تو ہم جو ہے بائیک کے حوالے سے پھر جانا ہمارے سامنے ایڈز آنا شروع جاتے ہیں فیس بک پہ یہ کیا یہ کوئی جادو ہے یہ کیسے اس کے سامنے ہمارے سامنے ہم تو سوچ ہی رہے تھے کہ بائیک جو ہے پرچیز کریں گے یہاں تو فیس بک پہ تو بائیک کی ساری ایڈوٹائزمنٹ آ رہی ہے کہ بائیک فلانا پلائیک فلانا پلائیک فلائیک فلائیک تو بھائی اس طریقے سے یہ لوگ جج کرتے ہیں ہمارے ریکارڈز کی بلبوتے بھی اور پھر اس طرح کی کہ ہماری منہ پسند چیزیں جانا ہمارے سامنے لاتے ہیں پھر اس سے جو ہے کاروبار بڑھتا ہے انویسٹر ان کے پاس آتا ہے اور وہ ان کو پی کرتا ہے اور یہاں سے پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہماری لگ جاتی ہے تو یہ لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں اب یہ کیا کہ انفرمیشنز ہماری کلیکٹ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کے چلوں گا وہاں پہ آپ کو سارا کچھ دکھاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے باقی یاد اس کا ہمارے ہاتھ میں کوئی کٹرول نہیں ہے ہم اس کو میں پہلے بتا دوں کہ اس کو ہم آف نہیں کر سکتے ہماری مجبوری ہے انہوں نے کوئی ایسا آپشن دیا ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک تو نہیں دیا ہوا کیونکہ میں نے چیک کیا ہے کہ یا رہ میں اس کو پرائیلیسی کو آف کروں اس چیز کو تو وہ میرے سامنے تو بھی نہیں ہے اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ مجھے بھی لازمی شیئر کیجئے گا لیکن میں کوئی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس 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 کا ڈیٹا جو ہے آپ کا ایکسیس کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی کل کو کام کر رہے تو احتیاط کریں بارہ لیسے بچنے کا پھر یہی ایک طریقہ میں نظر آ رہا ہے جو ابھی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ ہم کوئی دوسرا مبائل پرچیز کر رہے ہیں اپلیکیشنز کا یوز کرنے کے لیے لیکن یہ بھی ہر کسی کی بہت سے باہر ہے اب ہر منتظر تو مبائل پرچیز نہیں کر سکتا تو کیا کریں مجبور یہ تو چلی ہم آپ کو سکرین پر لے جلتا ہم دکھاتا ہوں کہ یہ کیا گئی ڈاٹ آئیٹ جو ہمارا ہوں کر رہے ہیں تو جی ہم آگئے ہیں اپنے موبائل کے سکرین پہ تو یہ میں نے اوپن کر لے اپنی فیس بک فیس بک اوپن کرنے کے بعد اکھا تین نکتے آپ کو شائل پر تین لکیرے نظر آ رہی ہوں کہ اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کریں گے آپ کو بہت سارے آپشنس نظر آئیں گے لاسٹ میں آئیں گے آپ کے پاس آپشنس آئے گا ایک سیٹنگز کا سیٹنگز پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد پھر ایک اور لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز پہ کلک کریں گے پھر ایک اور پیج آپ کے سامنے آئے گا اس میں بہت سارے آپ کو آپشنز دیکھنے کو ملیں گے اسی میں آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا یہ دیکھیں یور فیس بک انفرمیشن میں آکے آف فیس بک ایکٹیوٹی اس پہ کیا لکھا ہوا ہے ویو اور کلیر ایکٹیوٹی فرام بزنس اینڈ ارگنیزیشنز یو ویزیٹ آف آف فیس بک اس پہ ہم نے کلک کیا پریشان تو نہیں ہو رہے دیکھیں ابھی تو پریشانی بنتی ہے آپ کی دیکھتا تو صحیح تو یہ آگے جی سامنے آپ کی ساری اپلیکیشن جو آپ نے اپنے موبائل میں انسٹال کی ہوئی ہے آپ اپنے موبائل میں جو بھی اپلیکیشن یوز کرنے ہیں ان سب کا ڈیٹا ان سب کی جو ہے ریکارڈ ان لوگوں کے پاس موجود ہے یہ آف فیس بک ایکٹیوٹی ٹھیک ہے اس پہ لکھا ہے آف فیس بک ایکٹیوٹی انکلوٹس انفرمیشن ڈائٹ بزنیس اینڈ ارگنیزیشنز شیئر ویڈ اس آباؤڈ یور انٹریکشنز ویڈ ایم سچ ایز ویزیٹنگ دیر ایپس اور ویب سائٹس ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ وٹ یو کن ڈو مینج یور آف فیس بک ایکٹیوٹی اس پہ کلک کیا آپ کا پاسورڈ مانگ رہا ہے تو جو آپ کا جو فیس بک پاسورڈ ہے وہ آپ اس پر لگا دیں گے تو یہ دیکھیں جی میں اپنا پاسورڈ دوبارہ سے لگا دیا ہے اور دوبارہ سے میرا جو پیج ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ کیا کیا ایکسس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا سارا ڈیٹا جو کہ یہ ایکسس کر رہا ہے میری کالز کہاں پہ آ رہی ہیں میں ٹک ٹاک کتنی دفعہ یوز کر رہا ہوں میں سکرین ریکارڈنگ یہاں تک کہ جو میری بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں پرسنل بینک اکاؤنٹ کی ٹرانسیکشنز ہیں دیکھیں ان سب کا ریکارڈ بھی یہ رکھ رہا ہے یار اس کو کیا ضرورت ہے اس کا ریکارڈ رکھنے کی نہیں سمجھاتی مجھے ان فیس بک والوں کی یار بڑے بس کیا کہوں گا کچھ کہوں گا تو پھر وائلیشن ہو جاتی ہے تو یار ان کو کیا ضرورت ہے اس کا ریکارڈ رکھنے کی یہ دیکھیں بیس پلاس ٹوینٹی پلاس ون پلاس ٹو ٹو نینٹین جو کچھ میں استعمال کرنا ہوں اپنے موبائل میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے ان کے پاس چاہے میری فیس بک آف ہی کیوں نہ ہو بیک پہ ان کا سارا جو ہے وہ چل رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ کس طریقے سے اس کو جو ہے آپ کلیر کر سکتے ہیں آپ نے یہ کلیر ہسٹری بجانا ہے اور کلیر ہسٹری بجانا کے اسے کر دی رہا ہے یہاں سے کلیر کلیر ہسٹری پہ کریں گے تو یہ آپ کی جو ہے ساری ہو جائے گی کلیر تو دوستو امید آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیوں گے اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے پیس مہتے ہیں کو اگرے لائک اور شیئر کریں اپنے تمام دوسریتات مزید کریں گے سوال ہے اس ویڈیو کے حالے سے آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں چکمیٹ سیکچن میں یہ کر سکتے ہیں مجھے اسٹاگرام ایڈ پر میسیج انسٹاگرام ایڈ کا لنک مہتے ہیں دیسکریپشن میں آپ وہاں پہ جائے مجھے فالو کریں میسیج کریں انشاءاللہ میں آپ کو ریب لائیتا ہوں گا اور اگر آپ ہمارے ایس چینل فرمس کل اپ ٹیک پر فرس ٹائم اید اپنی جو جانبوں گے سبسکرائب اور برائی کوئر کے بٹے کو دماغ نہ بولیے گا تاکہ جو بھی ویڈیوز کو آپ پروڑ کروں اس کا نوڈیفیشن آپ کو ملدہ لائے اور آپ ہماری ویڈیوز کو واشکر سکتے ہیں گا اور اگر آپ ہماری ویڈیوز کو واشکر سکتے ہیں اللہ حافظ